سب سے پہلے تو آپ سے معذرت کے آج تاخیر ہو گئی سفر میں تھے شہر سے باہر تو راستے میں جلوس تھے کچھ تاخیر ہو گئی اللہ تعالی نے انسان کو دماغ غنائت فرمایا اور دماغ کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی چیزیں سوچے اور دماغ کے ساتھ ایک اور زبردست چیز مرحمت فرمائی اور وہ دل ہے اور دل کا کام یہ ہے کہ اس پہ اچھی حالتیں ہوں اور تیسری چیز نفس انسانی ہے اور نفس انسانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارادوں کے لیے استعمال ہو اچھا دماغ بہترین دل اور سلجہ ہوا نفس یہ تین چیزیں ملیں تو کہیں پھر جا کر اس شخص کو اس لائن میں کھڑا کریں جو انسانیت کا امیدوار ہے آدمی ہونا اور انسان بننا وہ تو بہت بعد کی بات ہے جس انسان میں بنیادی طور پہ یہ تین چیزیں ہوں اسے چاہیے کہ وہ انسانوں کی لائن میں لگے اور کبھی اللہ کو منظور ہوا تو اس کی باری آ جائے گی اور یہ انسان بن جائے گا دماغ میں جو خیالات آتے ہیں ان پر آہستہ آہستہ قابو پانا بہت ضروری ہے اور اگر انسان کا دماغ صحیح بات نہیں سوچتا تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ اس کی روح باغل ہے آدمی جب پاگل ہوتا ہے تو دیوانا اپنی منزل کو کھو دیتا ہے کریا کریا کوچا کوچا گھونتا ہے اور اسے اصل راہ بھی نہیں ملتی منزل تو دور کی بات ہے اسی طرح جن لوگوں کے دماغ صحیح چیز نہیں سوچتے در حقیقت ان کی روح پاگل ہے اور جس طرح جسم کا پاگل اسے بانتی آ جاتا ہے اسی طرح یہ روح کا پاگل بھی انسان کے جسم میں بند جاتا ہے اب وہ روح ٹکریں مارتی پھرتی ہے یہ پاگل ہے اس کی روح اور اس کے احساسات اور یہ پاگل کبھی اس گلی میں جا نکلتا ہے کبھی اس گلی میں جا نکلتا ہے ابھی سوچ رہے تھے کہ نماز پڑھ لیں پھر یکا یک خیال آیا کہ آج فلان کے گھر جانا ہے اچھا پھر فلان کی دعوت ہے اس میں کون سے کپڑے پہننے ہیں پھر فوراں وہاں سے پڑھ دے کہ وضو کے لیے گرم اور ٹھنڈا پانی ہے نہیں ہے الغرض کسی ایک بات پر جم کر نہیں سوچنا منتشر اور پراگندہ خیالات اور پھر ایسی چیزیں سوچنا جس کا آخرت میں اور دنیا میں کچھ نفع نہیں ہے فکر ہو رہی ہے کہ صدر مملکت کی بیٹی کی شادی ہے معلوم نہیں آج وہ کون سا جوڑا پہنے گی اور چلو مریم نواز شریف کی شادی ذرا دیکھیں کون کون سا گہنا پہن رکھا ہے کوئی پوچھے کہ آپ کو اس سے بحث کیا اور دیکھنا کیا اور پھر کھانوں کی فیرست کے کون کون سے کھانے صدر مملکت کے ہاں پکتے ہیں آخرت تو دور رہی دنیا کا بھی کچھ فائدہ نہیں یہ روح کا پاگلپن ہے بچہ دیوانہ ہو جائے تو ماں اللہ سے مانتی ہے نظر مانتی ہے نفل پڑتی ہے اور روح پاگل ہوئی ہے اپنی اس کے لیے کیوں نہیں سوچتی کہ میں کیا پاگلپنے میں ہوں ایسے ہی دل کے احوال بھی ہیں کہ انسان کے دل پہ بہت سی حالتیں تاری ہوتی ہیں غم کی کیفیت چھا جاتی ہے اور اللہ سے امید کا دامن ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی یہ برحق بھی ہوتی ہے برحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عملا ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں سے دین کو فارغ کر دیا ہے اور جو نفع حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا جتنا دین ہے عمومی طور پر وہ سب وعدے ہیں اور دین کے جو دشمن ہیں ان کے ہاں عمومی طور پر نقد ہے وہ کہتے ہیں یہ ڈگری لو اور اس کے بعد تم اپنے عہدے کی ترقی دیکھو کوالفائی کرو اور جاب دیکھ لو یہ سب چیزیں روز نظر آتی ہیں اور دین کا معاملہ معاملہ اتنا کم رہ گیا ہے کہ نماز پڑھ لو تمہیں اللہ آخرت میں ثواب دے گا روزہ رکھو بڑی اچھی چیز ہے جنت ملے گی بہت تیر چلایا اور چھلانگ ماری تو یہ کر لو ہوریں ملیں گی اور محلات ملیں گے وہ ملیں گے سو ملیں گے یہ سارا دین ہماری زندگی میں ان وعدوں پہ ہے جن وعدوں نے موت کے بعد پورا ہونا ہے اور انسان کہتا ہے اس دنیا میں کیا کروں جلو تانے سنو اور ظلم برداشت کرو اور سبر کرو اچھا بھئیہ اس کے بعد ملا کے آخرت میں ملے گا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ظلم کی داد رسی ہو اور کئی کہے کہ ظلم ہوا ہے خدا کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ چلی جائیں اور جا کر اس ظلم کے خلاف عدل کو حاصل کریں جس نے جھوٹ بولا ہے اسے آخرت میں سزا ملے گی اور اس نے جھوٹ بول کے دوسرے کی ساری زندگی اہدہ برباد کر دیا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی کہے کہ جھوٹ اس کو ہم مل کر ختم کر لیں اور سچائی کی داد دے یہ حالت ہماری عملی زندگیوں کی ہے اور جو اصل دین تھا وہ لوگوں کو دنیا بھی دیتا تھا اور آخرت تو ہے ہی ہے عدالت میں لوگ جاتے تھے اور انصاف مل جاتا تھا کھانا کھانا چاہتے تھے تو معاش کے ذرائع مل جاتے تھے پڑھنا چاہتے تھے تو ان کی لائبریریز تھی اور پڑھائی تعلیم مفت تھی سب بھی مفت تھی ایک زمانہ ایسا گزر ہے جب پادری بھی مفت پڑھاتے تھے برہمن ہندو اور مسلمان علماء یہ تو پڑھانے پہ اجرت لینا کفر سمجھتے تھے کہ بھلا کوئی تعلیم پہ بھی پیسے لیتا ہے کہ آکسورڈ یونیورسٹی حقیقت میں چرچ تھا اور یہ چرچ مفت تعلیم دیتا تھا پھر ہوتے ہوتے اس کی حالت بدلی اور اب جو حیثو ہے تو وہ دین جس میں نقد نفع ملتا تھا وہ ختم ہو گیا اور ادھار رہ گیا سو آخرت میں ملے گا نو نقد نا تیرا ادھار تو خود سوچنا چاہیے کہ لوگ کیوں آخر اس دین کی طرف آئیں دنیا کا ہر وہ نظریہ جس کی پشت سے اخلاق اور علم ہٹ جاتا ہے وہ پھر کتابوں میں قصے اور افسانے اور روایات رہ جاتی ہیں باقی عملی زندگی میں وہ مردہ ہو جاتا ہے تو دل پہ جو احوال اور کیفیات ہونی چاہیے وہ نہ رہیں دماغ پاگل ہوا تھا ایسی باتیں سوچنے میں جن کا کوئی نفع نہیں دنیا و آخرت میں دل کے احوال بتر شکائت ہر وقت جھگڑا لڑائی تفکرات اور ایسا بن جانا جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ یہ جو لوگ پالش کرتے ہیں دروازے ریگ مار اس پہ پھیرتے ہیں تو ریگ مار اتنا کھردرہ ہوتا ہے کہ دوسرے تو کیا اسے چھویں گے جو خرید کے لاتا ہے وہ بھی نہیں اسے چھوٹا ایسی شخصیت بن جاتی ہے کہ دوسرے تو کیا مو لگائیں خود اپنے دل سے پوچھے کہ میں کیا ہوں تو اپنے آپ سے بات کرنے کو جینا چاہے اور رہ گئے نفس کے ارادے تو نفس کے ارادے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک اچھا سا گھر بنا لیں گاڑی کس موڈل کی ہے وہ خرید لیں عہدے میں ترقی ہو جائے حق تعالی شانو سے صرف دو کام ہمیں رہ گئے ہیں ایک صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا مانگنا کہ اللہ رزق دے دے پیسے دے دے اور ایک یہ کہ معاف فرما دے بس گناہ نہیں چھوڑنے مگر تو معاف فرما دے اور رزق تو اتنا دے دے کہ کوئی حد و حصہ بھی نہ ہو یہ جہنم بھرے ہی نہیں سعودیہ جانا ہوا ابھی ہفتہ دس دن پہلے اور شہزادوں کے سارے قصے دیکھ کے بلکل قریب سے جیسے سانپ سون گیا اور ہمیں بار بار یہ آئیت یاد آتی رہی یہ اتنے شہزادے اور پوری دنیا میں جن کے کاروبار پھیلے ہوئے تھے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا قَارُونَ قَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى اور قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور جب وہ خزانے اس کے وہ لے کے چلا چابیاں اور خزانے تو لوگوں نے تمنا کی کہ کاش اللہ یا لیت لنا اُوتیَ مِسْلَمَا اُوتیَ قَارُونَ اللہ کا آش اتنی دولت دے دیتا جتنی اس قارون کے پاس ہے وہ شہزادے جو عربوں، خربوں، ڈالرز کے مالک ہر طرح سے وجیح، مالدار، شاندار، اسامیہ اور اللہ نے فرمایا اس قارون کو لوگوں نے دیکھا اور تمنا کا اظہار کیا اور جنہیں ہم نے علم دیا تھا انہوں نے کہا لوگو ایسے مت کرو اللہ سے جو اور چیزیں ہیں بہت سی وہ بھی تو مانگنی ہیں صرف رزقی تو نہیں اور پھر جب وہ زمین میں دھنسا تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ اے رب تیری پناہ مانگتے ہیں کبھی بھی ایسے نہ ہو کہ مارا انجام قارون کا ہو تو دیکھتے رہے اور خیال آتا رہا کہ جو کل تک تمنا کرتے تھے کہ ان شہزادوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں آج وہ اس ملک سے کسی طرح بھاگنا چاہتے ہیں کہ کئی لسٹ میں نام نہ آ جائے کہ میرا تعلق اس شہزادے سے تھا یہ نفس کے ارادے ہیں اور اللہ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے رزق مانگنے کا بھی اور مغفرت کا بھی مگر خدا کی جو اور صفاب ہیں اس میں بھی کبھی غور کرے آدمی کبھی کوئی تمنا کرتا ہو کہ اللہ اپنی محبت انعائد فرما اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ تو مجھے محبوب لگنے لگے اور اے رب مجھے ایسا بنا دے کہ میں سب سے زیادہ اس کائنات میں تجھے اچھا لگنے لگ جاؤں کبھی جو خدا سے دعا مانگی ہو کہ اللہ انسان بنا دے کبھی جو اللہ سے دعا مانگی ہو کہ اے رب یہ جتنی صلاحیتیں تیری مخالفت میں استعمال ہوتی ہیں ان کو اطعات کی طرف پھیڑ دے یہ تو تب ہو جب شعور ہو اور شعور جب اس میں لگاوا ہو کہ دماغ فضول خیالات سے بھراوا اور دل اس پہ کوئی حال ایسا نہیں ہے جو اچھا ہو اور نفس کے ارادے محدود ہیں بہت اس سے زیادہ آگے دنیا ہی نہیں ہے یہ سب چیزیں نہ انسان رہنے دیتی ہیں نہ جانور پورا عجیب و غریب مخلوق بن جاتی ہے جانوروں میں چلا جائے اور انہیں کہے کہ دیکھو میری زبان ہے بڑی سخت بات کیا کہیں کوئی زبان لے جائے اور کہے کتے سے کہ تمہاری طرح ہی ہو گئی ہے ہر وقت بغیر مرتبے کا لحاظ کیے اور ہر وقت لالچ اور شیر کو جا کر کہے کہ میں ایسا ہو گیا ہوں دیکھو میرے پنجے تم جیسے ہو گئے ہیں کیا مجال ہے کہ خاندان برادری گھر کمبہ قبیلہ کوئی میری خراشوں سے محفوظ رہا ہو اور شیر بھی انکار کر دے کہہ رہے ہیں آپ کے پنجے تو نہیں ہم سے تو اچھے ہیں ہم تو بھی کسی کھاتے شمار میں نہیں جانور بھی قبول نہ کریں اور انسانوں میں آئے تو یہاں بھی بسنے کے قابل نہ ہو یہ کونسی جیب و غریب مخلوق ہے یہ ہم لوگ ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ دین ہماری ترجیحات میں نہیں ہے اگر دین ترجیحات میں ہوتا تو کبھی تو اللہ سے ان دو تعلقات کے علاوہ پر بھی اور کیا ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور اس کا انجام کیا نکلے گا اس لیے چاہیے کہ اپنے خیالات کو پاک رکھے انسان کے خیالات متاثر ہوتے ہیں سننے سے جو سنتا ہے پھر دھیرے دھیرے وہ سوچتا بھی ہے کیا سننا ہے یہ خود سوچ لے گانے سن لے انڈین میوزک سن لے پاپ سنگرز کو سن لے کسی کو سن لے پھر وہی سوچنا ہے اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے انسان کا اختیار ہے سن لے موسیقی سنے ضرور سنے بھی کس نے روکا ہے انبیاء علیہ السلام تو بتا دیتے ہیں کہ یہ کرو گے اس کا نتیجہ بیٹے یہ نکلے گا باقی چھٹی برطن ہر آدمی اپنا خود ہی بناتا ہے یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ برطن بھی اللہ ہی دے اللہ تعالی مٹی بھی دے دیتا ہے پانی بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے بناو برطن کاسا بنا لو پیالہ بنا لو کشکول بنا لو مانگتے رہنا سہنک بنا لو چو مرضی بناو انبیاء علیہ السلام دودھ دیتے ہیں پاک ساپ ستری تعلیم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹی یہ لو دودھ برطن اپنا ہے لوٹے میں ڈال لو آپ سوچیں ایک ہی ٹینکی سے پانی آتا ہے باورچی خانے میں اسی سے کھانا پکتا ہے دھلتا ہے اور وہی پانی لوٹے میں بھی اور کوئی لوٹا اٹھا کر لے آئے کہ وہی پانی ہے پیلو کیا ہونے لگ جائے بجا کیا ہے بجا یہ کہ برطن بدل گیا جگہ بدل گئی بلکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام دودھ تقسیم کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لو بھئی اور اس دودھ میں لیمون ڈال لو پھر ڈالو اسے تمہاری مرضی اور دہی جمالو تمہاری مرضی اس لیے یہ چاہیے دماغ اور خیالات متاثر ہوتے ہیں دیکھنے سے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے متعلق کانوں کے متعلق بھی اور آنکھوں کے متعلق بھی آنکھوں کے متعلق تو اللہ نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا غضو اب سارہم اور ان سے کہیے کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں نیچے رکھیں شرم حیاء ہم نے اپنے اس آدزہ میں سے ایک تھے عمر ان کی بہت ہو گئی تھی تو ان کے استاد کا کبھی ذکر آتا تھا تو رو دیتے تھے ایک دن فرمانے لگے ہم سے کہ میں نے انہیں دیکھا نہیں بڑھا تاجب ہوا ارز جو چاہیے ایک ہے کیسے نگاہ ڈالیں ان پہ ہم اتنے نالائک یہ بھی نظر ہی تھی آنکھیں خیالات کو متاثر کرتی ہیں بھلا اس پہ بھی کوئی دلیل باندھنی ہے تو نگاہ جب اشیاء کا احاطہ کرے گی اور اس میں معائب کو تلاش کرے گی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے منع فرمایا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ایمان والوں سے کہو اپنے نگاہ نیچے رکھیں اور حدیث میں بھی یہ آیا ہے کانوں کے متعلق مصند احمد کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو بچاؤ تکلیف دے باتیں سننے سے اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے پتہ ہو کہ فضول باتیں کرنی ہیں اب یہ فون آ گیا ہے سوائے لوگوں کی غیبت اور برائی کے کچھ حاصل نہیں ہیں جیسے آنکھ کو آدمی بچاتا ہے گندگی دیکھنے سے اسی طرح سننے سے اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھیں کچھ حاصل وصول نہیں دکھڑے غم اس کی شکایت اس کی شکایت اور پھر اس پہ پورا اپنے وقت کو اللہ کی عبادت کی بجائے کسی اور طرف لگانا صرف اتنا ہے کہ سوچ دینا چاہیے ان حرکتوں کا انجام کیا ہے انسانی دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے دل کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرے آپ نے کبھی چائنیز کے کرتب دیکھے ہوں ان کرتبوں میں اسے ایک یہ کہ ہاتھ سے چلتے ہیں بچے دیکھ رہے تھے تو ہم نے کہا بیٹے اصل چیز یہی ہے کہ انہوں نے کہے کہ پاؤں سے چلتے ہیں ارز کیا ہاتھوں سے چلتے ہیں یہ سب بے وقوف ہو گئے ہیں جو پاؤں سے چلتے ہیں ہاتھوں سے کیسے ہم نے کہا دیکھ لو بچے پریشان ہوئے ہم نے کہا بیٹے اب دنیا ایسی ہی آگئی ہے ہاتھوں سے چلنا اس پہ جتنا تعجب آپ کو ہے میں اس سے زیادہ تعجب ہے کہ دل جو اللہ کی یاد کے لیے بنایا تھا اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہاتھوں سے چلنا عجیب لگتا ہے اور دل میں اللہ کے علاوہ باقی پوری دنیا کو جگہ دے دینا یہ عجیب نہیں لگتا اسی لئے اللہ کہتا ہے وَلَا تُتِرْ مَنْ نَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا اس شخص کی بات کبھی نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا جب دل خدا کی یاد سے غافل ہو جائے اور دل اللہ کو یاد نہ کرے پھر ہوتا کیا ہے نقصان کیا ہے وَالتَّبْعَ حَوَا وَأَبْنِ خَائِشِ نَفْس کی پیروی کرتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے دل اگر اللہ کو یاد کرنے والا ہو آپ کہتی ہیں کہ یہ اتنا پیسہ ہے سونا بنا دیجئے وہ بلکل ٹھیک سونا بنا کے دیتا ہے اسے پتہ ہے اللہ اللہ اس کے دل میں ہے خدا بار بار اسے کہتا ہے کہ دیکھو گڑڑڑ نہیں کرنی اور دل میں اللہ کی یاد نہ ہو اور اس کا ارادہ پیسے ٹھگ لینے کا ہو تو پھر کئی برس کے بعد پتہ جلتا ہے کہ کھوٹ زیادہ یا سونا زیادہ اسی لئے اللہ کہتا ہے جس شخص کے دل کو ام نے اپنی یاد سے غافل کر دیا کبھی اس کی بات نہ ماننا وَتَّبَعَ حَوَا وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا اور اس کا ہر کام حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے محبتیں ہیں وہ حد سے بڑی ہوئی نفرتیں ہیں اس کا شمار نہیں شکایات ہیں اس کا امبار لگاوائے ہیں دنیا جہان کی خبر ہے امریکہ میں یہ ہوا اور انگلینڈ میں یہ ہوا اور اب تو یہ ایجاد آگئی اور مارکیٹ میں ایسے برطن آگئے اور اب اتنے اچھ کا ٹی وی آگیا ایک خبر بس نہیں ہے وہ اپنے حال کی باقی دنیا کے سارے حالات کی خبر حائرِ پستیے بشر سارے جہاں سے باخبر اپنے جہاں سے بے خبر آپ کو کبھی لگتا نہیں کہ یہ سب پاگلوں کی بستی ہے جہاں آکے پھنس گئے دل جو در حقیقت اللہ کو یاد کرنے کے لئے تھا اس میں اتنے بدھ ہیں اتنے بدھ ہیں کہ یا اللہ یہ پاک ہونے میں آتا ہی نہیں ایک بڑا بدھ ہے دولت ایک بڑا بدھ ہے عہدہ ایک بہت بڑا بدھ ہے انسانیت خدا کی یاد چھوٹ جائے مگر ناک نیچی نہ ہو خدا یاد نہ رہے اور انسان یاد رہے یہ کیا معاملہ ہے آدمی سوچے کہ جس نے اتنا کرم فرمایا اور جس نے اتنی مہربانی کی اور جس کی انعیات چار سو پھیلی بھی ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی رحمت کے احاتے سے باہر ہو وہ سب سے زیادہ غفلت کی نظر ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے ایسی زندگی کیا ہے خود فیصلہ کیجئے اسی لئے انبیاء علیہ السلام نے خدا کا تعرف کرایا پہلے بھی شاید ارز کیا تھا اس سورہ حود کو پڑھیں مختلف انبیاء علیہ السلام نے خدا کا جتنا اچھا تعرف یہاں بیان ہو ہے کہیں اور نہیں میری قوم کے لوگوں سنو میں تمہیں بتاؤں میرا پروردگار کیسا ہے رہیم ودود بہت مہربان بہت محبت کرنے والا بہت ان آیات اس اللہ سے محبت کے رنگ ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ اس تک پہنچنے کی محبت کی راہیں اس سے بھی زیادہ ہیں جتنا انسان اپنی زندگی میں سانس لے وہ خود چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف آئیں اس سے تعرف کر آیا اور کہ میرا پروردگار بڑا مہربان بہت محبت کرنے والا ایک نبی علیہ السلام نے اپنی قوم سے خدا کا تعارف کرایا اور کہا خدا کو نہیں جانتے میں تمہیں بتاؤں انہ ربی لغفور الرحیم میرا پردگار بہت معاف فرمانے والا بہت رحم کرنے والا حضرت یوسف علیہ سلام نے تعارف کر آیا انہوں کہا دیکھو مجھے کہا میں بچہ کوئے میں اور پھر مصر میں آکے بکے اور کہا آج اقتدار ہے میرا پروردگار جب کوئی کام کرنا چاہے نا تو بہت باریک بینی سے آہستہ 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 سب کی نگاہوں سے میرا پروردگار ہر چیز سے بینیاز ہے ہر چیز سے یہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تیرا شکر ہے تو یہ ہم کچھ اپنا ہی بینائی کا اظہار کرتے ہیں ادراک شعور کا اظہار کرتے ہیں وگرنہ وہ اس سے بھی پاک ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں وہ تو اس سے بھی بلند والا ہے اب نماز میں پڑھتی ہیں نا حمید مجید اس کا کیا مطلب ہے حمید کا حمید کا مطلب ہے جو خود اپنی ذات میں صفت آیا گیا ہو سرخ رنگ کو کوئی مانے نہ مانے وہ خود سے ہی سرخ ہے جوگیہ رنگ ہے کوئی مانے نہ مانے وہ خودی جوگی ہے اللہ کی تعریف کوئی کرے نہ کرے وہ خودی تعریف میں کے قابل ہے یہ ہے حمید اور مجید بھی ایسے یہ مجد بزرگی بڑائی اس لیے سوچنا چاہیے کہ دماغ اور دل اور نفس کے ارادے نفس کے ارادے اللہ کے ساتھ بندے ہوئے نفس کے ارادے اللہ کی طرف چلنے چاہیے خدا کے ساتھ عبادت کا تعلق پیدا کرنا چاہیے یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ روز دس بیس تیس نفل پڑھنے اللہ کے لئے روزانہ سب سے چھوٹا سکہ چونی پچیس پیسے یہ اللہ کے لئے الگ کر دینے ہیں ایک روپیہ الگ کر دینا جب علی گڑھ بنائے تو سرسید نے تحریک چلائی مٹھی بھر آٹا علی گڑھ میں جو لوگ بھی تعاون کرتے تھے وہ مسلمان ہندو سب کے گھروں میں جاتے تھے شام کو اور عورتیں ایک مٹھی بھر کے آٹا ڈال دیتی تھی ان کے کشکول میں کپڑے میں یہی آٹا مہینے کے بعد بک جاتا تھا اسی سے پیسے آ جاتے تھے کتنے بچوں نے اس سے پڑھا کتنوں نے تعلیم حاصل کی کتنے بڑے بڑے لوگ بنے ایک مٹھی بھر آٹا اللہ کے ساتھ تعلق میں بہت بڑی چیز جو نفع دیتی ہے وہ اپنے اور غیر سب کے لیے خیر کی سوچ ہے یہ سوچ نا کہ غلطی ہو گئی ہے آخر اللہ کی بندی ہے کیوں غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا منشا کیا تھا اس جڑ کو کاٹ چوری کر لی ہے اس جیسے کہ کپڑے نہیں تھے اچھا بھئی اسے کسی طرح کپڑے بنا دینے چاہیں جب بھی مذہب جبر سے نافذ کیا جاتا ہے نا تو اس کا رییکشن سیکولی رسم کی صورت میں آتا ہے کبھی بھی گھر میں سوسائٹی میں کہیں بھی مذہب کو جبرن نافذ نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے تو سو مرتبہ بچے سے کہنا پڑے بس سمجھا دیا کہ یہ کام کرتے ہیں اور اگر ہو گئی تشدد اور اگر ہو گئی مار پیٹ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مذہب اور نماز سب دھری کی دھری رہ جائیں پردہ ہے کتنی چیزیں ہیں شریعت میں جبر نہیں کرنا جبر کا نتیجہ وہ ایک ہی ہے ڈاکٹر وہ ایک ہی دوا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے مذہب سے بیزاری کا اظہار کرو اللہ کا دین انبیاء علیہ السلام نے جبر نہیں کیا تو اور کون کر سکتا تھا صفوان رضی اللہ ان کی بیوی حاضر ہوئیں صفوان بڑے کام کے آدمی تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ نے ان کی ایک حرکت دیکھی تو ہسے اس پہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا ہماکت ہے یہ کہا کہ صفوان بہت سادہ آدمی کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گالیاں دیوں تشدد کیا جبر کیا سید عمر رضی اللہ جیسا آدمی ایک عیسائی سے بڑے متاثر ہوئے فرمایا تمہارا کام بہت اچھا ہے اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں اپنے جنگی امور آج کل جیسے ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں فرمایا میں اس میں تم سے مشورہ لوں کہ ہمیں فوجوں کو کیسے لڑانا ہے اس نے کہا امیر المؤمنین نہیں مسلمان نہیں ہو سکتا تو تمہاری مرضی آیت بھی پڑی قرآن کی کہ اللہ نے کہا دین کی قبولیت میں کوئی جبر نہیں یہ مل جائیں کہ آپ کو واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم حکم دیتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے ارز کر دیتے تھے کہ اللہ کے رسول جس بنیاد پر آپ حکم ارشاد فرما رہے ہیں وہ تو بنیاد ہی نہیں ہیں آپ خوش ہوتے تھے اچھا کیا میری بات نہیں مانی اچھا کیا یہ حکم نافذ نہیں کیا اس لیے یہ تشدد اور جبر سے جو بھی دین جو بھی نظریہ نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی مل آخر وہ کاؤنٹر اس کا ریاکشن وہ ہوگا اور بہت شدید ہوگا مت کرے ایسے آدمی اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں وہ ملنی چاہیے سمجھانا چاہیے محبت سے کام کرنے چاہیے نرمی کے ساتھ دین کا موقف بیان کر دینا اور ہے اور عملی نمونہ نہ بننا اور ہے اب عملی عملن نمونہ نہیں بنتے بچے یہ چاہتے ہیں کہ عملن وہ نمونہ دیکھیں ماں نے ساری زندگی چھوٹ نہیں بولا امی ایسی اچھی تھی کہ ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی تلاوت کرتی کوئی موڈل ہونا چاہیے نا بچوں کے لئے دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں سمجھتے ہیں سفان رضی اللہ ان کی اہلیہ نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ سے کہ یہ فجر نہیں پڑھتے اٹھتے ہیں بہت دیر سے اور پھر پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے بس اتنا فرمایا جب آنک کھلا کریں نماز پڑھ دیا کرو یہ طریقہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ انہوں کے ایک بات دیکھی فرمایا بس عمر ایسے نہیں کرتے ایسے کرتے بہت مثالیں ملیں گی آپ سیدنا علی رضی اللہ انہوں کہتے تھے کہ میں نے بھیجا تھا اہلیہ کو کہ انہیں کہیں خادم دے دیں آپ کو آپ جو مشکیزہ اٹھاتی ہیں پانی کا تو تمہارے گلے میں مشکیزہ مسلسل اٹھانے کی وجہ سے جو چمڑا ہے اس کی رگڑ سے نشانات پڑ گئے تو آپ جائیں اپنے والد سے کہیں تشیف لے گئیں نہیں تھے پھر گئیں پھر گئیں اور پیغام دے آئیں کہ اگر تشیف آبری ہو تو بتائیے گا کہ میں حاضر ہوئی تھی آئیشہ رضی اللہ نے ارز کیا کہ آپ کی صاحب زادی تشیف لائی تھی کیا کہا کچھ نہیں کہا رات کو خود تشیف لے گئے صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں رضائی اوڑنے کی نہیں تھی ایک بڑا دنبہ تھا اس کی خال تھی بس میں اور میرا شوہر شدید سردی میں بس اسی میں لٹتے تھے تشیف لائے اور مجھے سمجھایا اور مجھے کہا میری بیٹی بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے آٹھ صحابہ رضی اللہ شہید ہوئے تھے فرمایا میری بیٹی میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ان لوگوں کے لیے فلان فلان چیزیں تو بس کر دیتا اور پھر ہم دونوں لٹے ہوئے تھے اور دروازہ دستک ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی آواز سے ہم پہچان گئے کہ آپ تشیف لارہے ہیں اور دروازہ کھولا آپ نے اور ہمیں کہا کہ تم دونوں اپنی جگہ پہ لٹے رہو اٹھنا نہیں تو میں نے والد کی اس دنبے کی اپنی طرف اور کھینچ لی اور اپنا چہرہ چھپا لیا گئے اور ہم دونوں کے پاؤں کے درمیان بیٹھ کے پاؤں کی طرف سے سید علی رضی اللہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ نے اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دی میں نے چھوہ تو وہ تو شدید تھنڈی تھی میں نے اپنے سینے کے ساتھ انہیں لگایا حتی اسخنہ ہوا یہاں تک کہ وہ خوب اچھی طرح گرم ہو گئے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے سید علی رضی اللہ کا بڑا مقام ہے کسی کو نہیں ملا جو یہ چیز انہیں ملی ہے اس رات کتنی برکتیں اور علوم رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے اس سینے میں منتقل ہوئے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے یا وہ جانتے اور کہا میں تم دونوں کو ایک چیز بتاؤں خیر اللہ کما من خادم کما یہ تمہارے لئے نوکر سے زیادہ اچھی چیز ہے ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی نوکر کی ایسے ہی چلتے پھرتے مرادیتی دنیا سے چلی جاؤگی ضرورت ہی نہیں کسی کی خدمت کی دونوں روایات ہیں ایک جگہ آتا ہے کہ فرمایا رات کو سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پھر تیتیس مرتبہ علم دل اللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو بیٹے یہ تمہارے لئے نوکر سے اچھا ہے اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ پچیس پچیس مرتبہ ان تینوں کو اور پچیس مرتبہ کلمہ پڑھ کے سویا کرو پہلا کلمہ جو محمد رسول اللہ یہ کلمہ تلقین فرمایا کہ میری بیٹی یہ پڑھ کے سویا کرو نوکر کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اتنی بردباری تھی اتنا تحمل تھا رسول اللہ صلی اللہ میں کہ سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ ایک ہی تو بیٹی رہ گئی تھی بڑی بڑی محبت تھی ان سے ایک دن آئیں اور غصہ تھا بہت زیادہ اور کہنے لگی آکے حضور صلی اللہ سے آخر بیٹی تھی صاحبزادی تھی کہنے لگی آپ جو لوگ ہمارے متعلق باتیں کرتے ہیں آپ ان کا کیوں جواب نہیں دیتے اب تو لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ اپنی بیٹیوں کی پرواہ ہی نہیں جو آدمی جو مرزی کہتا رہے یہ سب چیزیں ہم لوگ کو اپنانی چاہیے دماغ کا صاف ہونا دل کا صاف اور اللہ کی یاد میں رہنا اور نفس کا اللہ کی عبادت میں مشہور رہنا تب کہی جا کر اس صف میں کھڑا ہونا ہے جہاں سے انسانوں کی بناوٹ شروع ہوتی ہے خدا نے چاہا تو کبھی انسان بنی جائیں گے اس لائن میں لگنا ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ جانوروں کے پاس جائیں تو ہمارے نہیں ہو بھئی تم ہم سے بہت بڑھ کے جانور اور انسانوں کے پاس آئیں تو انسان کہتے ہیں تم کیا چیز ہو بھئی ہمیں تو بہت جان کوئی نہیں تجھ سے نہ جانور رکھ نہ پسند کریں نہ انسان اس سے ملے پھر وہ ہوا کیا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق بخشے کیا سوال ہے سجدہ ساہب کن مقامات پر کیا جائے سجدہ ساہب کرتے ہیں جب واجب ترک ہو جائے نماز میں سترہ واجبات ہیں آپ نماز پہ ہمارے بیانات سن دیجئے اس میں دو تین مقامات پہ تفصیل سے بیان کیا کہ سجدہ ساہب کب کرنا چاہیے مثلا واجب ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائی جائے اب واجب ترک ہو گیا سجدہ ساہب کرنا پڑے گا دعا کنوت واجب ہے یہ چھٹ گئی اس پہ کرنا پڑے گا فرض کی تیسری نہیں ہے ہو گئی غلطی لیکن یہ اس درجے کی نہیں ہے کہ سجدہ ساہب کیا جائے تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر غلطی سے فاتحہ کے بعد کچھ پڑھ لیا جائے تو سجدہ ساہب نہیں ہے فرض کی دو رکعت کے بعد التحییات میں درود شروع کر دیا جائے اس میں تین حرف اتنا پڑھے تو پھر کوئی سجدہ ساہب نہیں لیکن اگر محمد پڑھ لیا تو جملہ پورا ہو گیا نا درود شریف کا اس پہ سجدہ ساہب واجب ہو فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد قرات کی جگہ دوبارہ فاتحہ پڑھنا اس کے بارے میں فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں گرات ہے ہی نہیں وہ تو صرف فاتحہ کا پڑھنا ہے اتہیات کے آخر میں درود شریف کے بعد ایک سے زائد قرآنی دعائیں پڑھنا کیا سنت سے ثابت ہے یہ معلوم نہیں آپ سے مسئلہ بیان کیا تھا یا نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھنے کے بعد اور سلام سے پہلے کوئی قرآنی آیت کا پڑھنا ثابت نہیں ہے کبھی نہیں پڑھا ہمیشہ تلقین فرماتے رہے حضرت وقر رضی اللہ نے پوچھا کیا پڑھوں تو آپ نے فرمائی پڑھا کرو فَإِنَّهُ لَا يَغْفَرِ ذُنُوبَ إِلَّا أَنتَ وہ دعا جو آئی ہے حضرت معاذ رضی اللہ ان کو بتایا تھا کہ یہ پڑھا کرو اللہ محاینی علی ذکرِكَ وشکرِكَ وحسنِ عبادتِكَ یہ کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قرآن کی کوئی دعا تلقین کی ہو لیکن جو کہ وہ موقع دعا کا ہے نا تو اس لیے فقہات جو تھے وہ بچوں کو آیتیں سکھا دیتے تھے مثلا رب جعلی مقیم السلام وہ کہتے تھے بیٹے یہ آیت یاد کر لو بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کراتے تھے نا تو اس حکمت اور مسلحت سے کہتے تھے فاتحہ کے بعد بھی یہی پڑھ لینا اور سلام سے پہلے بھی یہی دعا مانگ لینا بس تمہاری نماز ہو جائے گی علم کا دور دورہ تھا فقہات جانتے تھے کہ جب بڑا ہوگا تو خود ہی یاد کر لے گا خود ہی سے پتا چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دعائیں مانگی ہیں فقہات کو کیا معلوم تھا کہ سمت پہ ایسی جہالت بھی آئے گی کہ ساٹھ سال کے عمر میں بھی لوگوں کو پتا نہ چلے تو اس لیے کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے البتہ ویسے کوئی آدمی دعا مانگنا چاہے تو درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے جتنی بھی دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں سب مانگی جا سکتی ہیں مانگنا چاہیے یہ جگہ ایسی ہے یعنی یہ مقام نماز میں ایسا ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے ایک سے زائد قرآنی دعائیں پڑھنا بہت پڑھئے جتنی قرآن پاک میں آئی ہیں سب پڑھئے لیکن یہ نہ سوچئے کہ یہ سنت سے ثابت ہے سنت تو یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مختلف دعائیں سکھائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں الگ ہے امار بن یاسد رضی اللہ عنہ کی روایت میں الگ ہے سیدنا وقر رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے یہ سب دعائیں جب آپ دیکھیں گی تو الگ الگ آپ کو ملیں گی وہ نماز کے کتاب کے مطلقات ہیں نمازِ مسنون مرآن عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس میں انہوں نے سنت سے ثابت شدہ دعائیں کچھ لکھی ہیں وہ دیکھنی چاہیے سجدے میں نماز کے دوران تسبیح کے بعد جتنی دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں سب مانگی جا سکتی پڑھئے خوب پڑھئے یاد کیجئے ان دعائوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے ضرور مانگیے کیونکہ امامت تو نہیں نہ کرنی آپ نے مرد امام کو اس لیے روکا گیا ہے زیادہ لمبی دعائیں مانگنے سے کہ مقتدی پیچھے جو نمازی کھڑے ہیں ان پر گرا نہ گزرے ادر وائز ان کے لیے بھی جائز ہے یہ جو بچی کے دودھ پینے کا مسئلہ ہے اس پہ انشاءاللہ پھر بات کر لیں عورت محرم کے بغیر کتنے کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے بھئی اب یہ ایسا مسئلہ نہیں رہا اب عورتیں خواتین سفر کرتی ہیں اور لمبے دور دراز کے بھی سفر کرتی ہیں اور کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی ایسی حرکت ہو تو اس لیے اسلامی حضراتی کانسل نے بھی یہ فتوہ دیا ہے اور اب مفتی حضرات بھی اس طرف آ رہے ہیں پس یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سفر جو کیا جا رہا ہے کس ملک میں کیا جا رہا ہے خیریت سے ہو سکتا ہے علاقہ کونسا ہے یہ چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے اور قابل غور ہیں باقی خاتون گہاں سے چلی جائیں اور امریکہ جا کے اتر گئیں تو اتر گئیں بس ٹھیک ہے کروڑوں خواتین سفر کرتی ہیں وہ جس وجہ سے نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے وہ چیزیں ہی نہیں رہیں اب دور اس دور میں گرم جرابیں ان پہ مسا کرنا اب ایک جراب کی قسم آئی ہے اور اسے پہن کے لوگ چلے ہیں دو میل تین میل بھی چلے ہیں اور جراب پھٹتی نہیں اور اس پہ پانی اگر اوپر گرا دے تو پانی بھی اندر نہیں جاتا ایسی جو جرابیں ہیں ان پہ مسا چائز ہوتا ہے بہت موٹی جنہیں پیدل پہن کے پیدل چلیں تو وہ پھٹے نہیں اور ان پہ پانی بھی اندر جذب نہ کریں قبروں پر چراغاں کرنا یا پھول ڈالنا کیسا ہے چراغاں کی تو حدیث میں معانت آئی ہے قبروں پہ چراغ نہ چلائے جائیں جلاتا بھی کوئی نہیں تھا یہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ یہ بدعت اور یہ وہ آپ تاریخ بھی پڑھ لیں نا ہوتا یہ تھا کہ مشایخ اور بڑے بڑے علیاء کرام اور خانکاہیں جو ہوتی تھی اس پہ چراغ چلا دیتے تھے رات کو تاکہ کوئی جنگل میں بھولا بھٹکا مسافر کوئی اسے روشنی مل جائے پتہ چل جائے کہ یہاں کچھ افراد رہتے ہیں تو یہاں آ سکے پناہ لے سکے نماز پڑھ سکے اس لیے چراغ چلائے جاتے تھے لوگوں نے اسے قبروں کے ساتھ جوڑ دیا کہ قبروں پہ کیوں چراغ چلائے جائیں پھول ڈالنا اس کی بھی کوئی ایسی اصل نہیں ہے یہ کرنا چاہیے کہ قبر پہ گھاس لگا دینی چاہیے تو گھاس جو تصبیر کرتی ہے اللہ کی اس کا نفع پہنچتا ہے میت کو فتاہ والمگیری میں بھی یہ لکھا ہے ملاد میں جانا جائز ہے ملاد کس طرح کا ہے ڈیپینڈز اس پہ ہے سارا مسئلہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کون سا مسلمانوں کا گھر خالی ہے کون منع کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف منقبر ان کی شان بیان کرنا اور اور ان کی تعریف اور سب مطلوب ہیں شریعت میں اللہ خود ان کی سنا کرتا ہے لیکن اس میں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے جھوٹی روایات بیان نہیں ہونی چاہیے اسی طرح اسراف ہے کہ خام خواہ ایسی دعوتوں میں اتنا مال لگانا اور اڑانا کہ جو لوگ غربت کی وجہ سے بیچارے زندگی سے آجیز آئے ہوئے ہیں ان کی مدد نہ کی جائے اور یہ چیزیں کی جائیں یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ بیان کیجئے آپ بھی سنیے کوئی اور اچھا صاحب علم خاتون یا مرد یا عورت کوئی سنا رہا ہے ضرور سنیے اس سے کیا دریئے گا ایسے ہی تاریخوں کو متعین کرنا کہ صرف بارہ ربیل اول وہ کیوں بھئی بارہ کو بھی جائیے گیارہ کو بھی جائیے بدل لیجئے تاریخ اور جو نہیں اس تاریخ کو کرتا اسے برا جاننا یہ اس سے بھی زیادہ عذاب ہے وہ آدمی کہتا ہے اس کا موقف ہے وہ کہتا ہے کہ یار ایک کی تاریخ کو آپ متعین نہ کریں کل کو لوگ اسے شریعت بنا لیں گے اصل میں بیٹے ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا کوئی بزرگ ہوتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے یا اس طرح اور جو دن منائے جاتے تھے اصل اتنی ہوتی تھی کہ لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے یہ ذرائع نہیں تھے مثلا یہ روات ہے اور مری سے یہاں آنے جانے میں تین دن اور تین راتیں درکار ہوتی تھی اور اب روات کا سفر مری سے ٹریفک اگر نہ ہو تو بسہولت بہ آسانی سوا گھنٹا ڈیر گھنٹا میں ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ تھا کہ جن لوگ کو سفر کرنے پڑتے تھے وہ کہتے تھے اچھا بھئی اب تو حضرت کا انتقال ہو گیا آئندہ سال اسی تاریخ کو آ جانا خط لکھتے تھے تو خط نہیں ملتے تھے تین چار صدیوں جو آخری گزری ہیں ہندوستان کی بہت عبتر حالات رہے کہ کم سے کم دو صدیوں میں تو بہت ہی خراب حالات رہے وہ یہ کر لیتے تھے کہ اچھا بھئی مقرر کر لو دس رجب کو آئندہ سے ملا کریں گے سب لوگ آ جاتے تھے ان کے خلفاء آ جاتے تھے بیٹھتے تھے خدا کو یاد کرتے تھے یہ ہوتا تھا تاریخ اس لیے متعین نہیں کی جاتی تھی کہ تاریخ شریعت ہے اس لیے کہ انتظامی عمور کے لیے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے کہ بھئی ہر سو موار اور جمعرات کو فرماتے تھے عورتوں کو بتا دینا کہ میں ہر پیر اور جمعرات کے دن تم سے بات کیا کروں گا آتے تھے واز کرتے تھے عورتوں نے کہا مردوں نے بھی کہا اللہ کے رسول ایک دن کا اور اضافہ فرما دیں تو آپ نے کہا نہیں بھئی تمہارا دل بھر جائے گا یہ چیزیں ہوتی تھیں اب بھی اگر انتظامات کی حد تک رہنے دیا جائے تو کچھ مزائکہ نہیں لیکن لوگ اسے پھر شریعت سمجھنے رکھتے ہیں اس لیے جو منع کرتا ہے وہ بھی اچھے پہلو کو دیکھ کے منع کرتا ہے کہ آپ سے شریعت کا حصہ نہ بنا دیجئے اور جو نہیں اس کو وہ کہتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے انتظامات اس دن کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لوگ بہت جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں ایسی ایسی روایات لاتے ہیں کہ اللہ مانا الحفیظ جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اب عوام بیچارے کیا اس کی تردید کرے اسلام میں وطن سے حب الوطنی کی کیا نوریت ہوگی اسلام اپنے وطن کی حفاظت اس کو مطلوب قرار دیتا ہے کہ ضروری ہے اپنی زمین کی حفاظت کی جائے اپنے وطن کی حفاظت کی جائے اس سے تعلق رکھا جائے لیکن وطنیت کی بنیاد پر استحصال نہیں کیا جا سکتا دیگر اقوام اگر نہ ظلم پھیل جائے اور اپنے وطن میں وہ جتنے بھی اچھے کام کرے گا وہ سارے اس کیلئے ہی ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ منبرہ کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے تھے دعائیں مانگتے تھے لوگوں کو ترغیب دیتے تھے لوگوں کو اس حد تک بلاتے تھے کہ یہاں دفن ہو جاؤ یہ اچھا ہے بقی میں اسی طرح اپنا وطن اپنی زمین اپنا ملک بڑی قابل اعترام اور بڑی قابل قدر چیزیں ہیں کے مسلمانوں کے نشانات ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کہتے ہیں کہ تو حیثیت ایسی ہے کہ گار آپ انٹرنیشنل ڈیول پہ دیکھیں گی تو یہ ملک اس وقت امت کی قیادت اور رہنمائی کے لئے ہے پوری دنیا کے مسلمان اس ملک کو دیکھتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان اس ملک کو اس ملک کو چاہتے ہیں ابھی ابھی یہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کانفرنس بولائی تھی یہ حاضر ہوئے تو وہاں کسی بھی ملک کا آدمی جو بھی تھا آ آ کے بات کرتا تھا کہ پاکستان کی عادت کرے پاکستان کی عادت کرے پاک فوج کی عادت کرے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہماری نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب اسی لئے کہ اللہ تعالی اس ملک کو سلامت بھی رکھے اور خدا اس قابل کرے اس کے حکمرانوں کو کہ پوری امت کی قیادت کرے سلامت بھی رکھے